اگر بیٹی بھی حیثہ مانگ لیتے پیو بھی نراز تے بھائی بھی نراز تے ساری عمر واسے اے جی تاٹی ساٹی مکی او میں کہا تُو حرام کھاندہ تے پھر تیری لگی رہنی سی اون اگر انہیں اپنا حیثہ لے لیا تے تیری میری مرن جون مکہ او تُو کونے مرن جون مکان اللہ اپنی زندگی دا تنو پتہ نہیں پھننے کھا ایک موتا جٹ کا آئے تیری چودرات ساری کھٹے بیچے تے اوٹھے لوگ کا مٹھی پا کے نا سانائے تے تُو آنا جی میں کی یا تے میں نہیں کر سکتا او میں کہ خدا دا خوف کر آج بین دا حیثہ دے دے اگر آج نہیں ہی نا بیٹی دا حیثہ دیتا تے کالنو کبر ویچ جاکے فر تسان جانو تے رابد فرستے جانن تے فر رابد عذاب کو مٹھے عذاب نہیں جے سرکالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک فرستہ نا تھوڑا لے کے کھلوتا سی تے انہیں ماریا تھوڑا مردے دے سیر تے سیر پھٹ پھٹ گیا سارے پرزے پرزے ہو کے اڑ گیا تے دوڑا فرستہ آئے تو انہیں پھر سیر جوڑ دیتا انہیں پھر تھوڑا مارے انہیں اگر اوہ تھوڑا زمین دے پہارہ ترکھیا جائے نا تے ایدیت بن کے اور جان تے اوہ بار بار اوہ مارے آجائے گا پھر سیدہ گا کے پھر مارے آجائے گا تے دس سو اوٹھوں دے دھوڑے گھانے نہیں یا پھر اٹھوں دا کوئی جو ہور لینا ہے اوہ ساڑے پینڈ پرانے نا ایک بابا جی ساڑ نال دے پینڈ دے اسی بار منجی پہ وڈنے ایساں تو اوہ تھے بابا جی نا جمعہ تو پہلے ایک اعلان کارے ساڑا آنے لوگ کو تُس آن دیو اصام ہورا لینیا نے توجہ اصام ہورا لینیا نے انہیں آنکھا جی رابریا نمازہ نہ پڑھو تو ہورا نہیں لپنیا جی بلکہ ہورے پینے جی اے تُس آمی تاکل ہو ہورے وجنے نے جی رابریا نمازہ نہ پڑھیا حقوق ادا نہ کی تے تے اے بڑی یار دکھ بڑی گا لے کہ اصا حرام کھائیے تے باچوں مچھا مینہ کھلیے تے ماسلا سار یار کڑ کڑ کے تے بندہ بار پھرے لٹھا پا کے تے شرم نہیں آنی نٹھا دے پا کے بننے تے پھردہ پہ آئے لیکن وہ بننا بین دا ہے وہ بننا دی دا ہے یار کہ آؤ آج نیت کرو کہ اصا مرن تو پہلے اپنی بین آتے اپنی بیٹ کے انہوں حصہ دے کے مرن پہلے دے دو یار تاکہ انہوں ساڑھے تو بعد نہ کسی اور دے درد جان دے لوڑ نہ پے ایک آلی یاد رکھو بین کروڑ پتی ہوئے لکھ پتی ہوئے لیکن ویر جدو او دے ویڑے جان دے نا تکس میں خدا دی انہوں انہیں خوشی کروڑا دے نال نہیں ہون دی جنہیں بائی دے ویڑے آن دے نال خوشی ہون دی میں اچھی طرح جان دے ساڑھے ایک بڑی حالات مارے تے میں اپنی بھکوی دے کھول گیا ایک ایٹ تے نہیں جان دے دو جی ایٹ تے میں خود اپنی بھکو دے کھول گیا تو میری بھکو آن دی ہے کہ پتر پچھلی واری کیوں نہیں آئے ایٹ تے میں کہہ بھکو ساڑھے حالات ذرا امزور سے اس وجہ دو اسی نہیں آسکے کہ انہیں بڑی مٹھی گا لاکھی آکھنگی پترہ پیون ہو آکھی میرے کل اونجی چکر لاکھے توڑ جایا کر تاکہ میں محلے والی انہوں دست سکا کہ او میرا ویڑ بھی میں انہوں عید دے نماز دے آیا او بین بجنی لالچی آر اچار گلہ انہوں نے جنہیں اسی محبت دینی تے کوشش کرو اسار امام اللہ تسا نپٹا کے جائیے مرن تو پہلے اپنے کندے ایسا ازاد کرا کے جائیے اپنے بزن ایسا لا کے جائیے کوئی پتہ نہیں موت آ جائے پھر بندہ بات چوں ویڑا کتے دینے میں تے انہوں ویڑا نوی جانا قسم خدا دیئے جنہوں پیو دے ختم دے اگر پھلان دا ہار دے آیا ہے تو بھی پرچیتے لے کے آنے نے گولو جی میں ساٹھے پیدا پھلان دا ہار دینے تے تری تری تنوں میں آنے نے ایوی علاج انہ کی تو نہیں ہے جنہیں پیو نے ساری عمر کھلایا انہوں سے پیو دے مرن تے دو جیدے گل بھی اپھار لینے پیسے کٹ ہونے ہی لے ہونے ٹھائر کے لے میرے کو نہیں ہے میں کھر چاہتے پیو میرا تھوڑا سی کلہ پیو دے تیلا بھی پیو سی دسو اینا پترہ مرن تو بات کتے دینا تے خدارہ اینا نہ لا کے رکھو بیٹیاں دنال بھی محبت کرو زمانہ جاہلیت واپس نہ لے کے آو یہ آگیا زمانہ جاہلیت واپس تو ساکھو جی پہلے لوگ کی زندہ بچیاں نو درگور کر دے سنانا ہون میں کر دے یہ میں تو انہوں پاکستان نہیں ایک بیٹی دے گر چار دیاں ہوئی پنجبی دی ہوئی نا تے شہر نے تے ساس نے را لکے اس دینوں مار مرکے انہ مارے حاصل دال گئی تے ساتھ ٹوٹ گئے تے پچھے کسور کی آنے جی دے گر پنجبی دیاں کٹھی ہیں پیدا ہو گئی ہیں اور دس یار بیٹی کو انہیں آپ بھی پیدا کیتی سی اج بیٹی انہوں نے کمنا ظلم ہو رہے ساڑھے مار سے زبیچے اس زمانہ واپس پلٹ نہیں آیا دو ہزار پانجبی در جنہ زلزلہ آیا پاکستان دے اندر کے غور بھی ملکہ تو اسی سمجھو کہ جناب کشمیر سے بڑا ظلم ہویا ہے کشمیر سے جناب بڑا شدید زلزلہ آیا تو لوگ تباہ بڑماد ہو گئے وجہ کی ہے میتشنا وجہ کی ہے او سے دے ہارے او سے دن جسے دن زلزل آیا سرگیدہ ٹائم جی تو ایک بیٹی دے گا تیجیواری گی پیدا ہو گئی تو ظالم پیوں نے او سے بچی میں بھڑ کے پریسر اوپرچ ڈالتے تو چلے ترکھ دیتا تو جیسے گھر چلے ترکھیا نا تو چلے ترکھیا نالی پریسر پھٹیا تو زلزلہ آیا تو دو لکھ بندہ مڑیا کنہ بندہ دو لکھ بندہ مڑیا اس زلزلے دنال تو اس عورت نے آکھیا باچو انہیں بیان دیتا بیوی نے ہندی من اوپتہ میرے شہر نے دینو جلایا سی رب نے اسے وجہ تو زلزلہ بیٹھیا زمانہ جاہلیت پلٹ آیا کئی واقعہ تو ساڑھے ماہ سے لے بیچ لے بیٹی پیدا ہوئی ہے جناب مار چھڑے ہیں نو ان چھوٹی بچی ہے بیٹی کل آکے مار چھڑے ملتان دا باقی ہے چوتھی بیٹی پیدا ہی کیوں نے زندہ دا بچھڑی تو بعد بچاندے جو دی شکل چنگی نہیں سی میں تانوں دا بچھڑیا اور دس یار جلد تو پیدا ہویا تیری شکل کیمے کر دیسی تو بات چھو دیکھیا گیا تو بچی بھی ٹھیک تو جناب شکل بھی ٹھیک ہر چیز ہے سئی تو کی یہ اور جناب جے اگر پیدا ہو گئی تریز کے کتھو نہ آگے اور میں کہا آنے لگا کوئی نال جیب چھے بڑھ کے لے کے آیا ایسا ہے کوئی اوٹھ کے اگر دس سے منہو یار جب کوئی ہور دس سے کہ میں جیدو آیا ایسا نا تو مولیب صاحب میں گھٹری نال لے کے آیا ایسا جی اور میرا ایچ بی ایل چھے کونٹ کھولا سی تھا پہلے ہی فون سی میں تھے اوٹھوں یہ ٹی ایم مار مار پہ کھانا اور میں کہا جیدو انہی جی جانے لے کے دنیا تے آگے آسے کہ تنہوں رب نے رزق دیتا تو وہنے بیٹی انہوں رب رزق نہیں دے گا اور زمانہ جاہلی ہے تھی یارو دوبالہ پلٹ کے نہ آئے ایک باب سینا تھی اپنی بیٹی کو لے آیا تو بیٹی نے آگے 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 چلے تیار ہو میں تنہوں ذرا بھار لے کے چلنا وہ گرد تھوڑا جب بھار لے کے گیا تو پیونوں تینوں بھڑیا تو کھوچ سٹھ دیتا تو سرکار دی بار کا چھے آگے نا تو روئی جائے سرکار نے فرمایا گالے کیا انہوں نے سرکار جدو نہ مسلمان ہویا میرے دن کوئی سکون نہیں آیا تو وہ جو رکھے جائے سانوں میں کئی سکون نہیں آندا اصلا بڑے پڑے سانوں نے دوائیاں کھا اور ٹیبلٹ کھا لیا ٹی کے لیوالے کوجھ نہیں سرکار فرما انہوں نے گالے کیا عرض کہتا یارسولہ میری ایک کو دی ہوئی تو میں انہوں پھڑ کے زندہ کھو چھوٹ چھڑیا تو جدو کھوچ سوٹیا نا تو انہیں آخری آوازہ نہیں ہیں ابباجی 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 سرکار جدو آوازہ کانویچ آنے ہیں تو میں نے دوبارہ سکون نہیں آنے سرکار کو ایک اور سے آپ بھی آئے تو آندھینے سرکار جس گری میں اپنے دینوں گھڑے رویچ رکھیا نا تو اچھ رکھیا تو مٹی پان لگا تو اس دینے میں نے ایک لفظ آکھیا کہ ابو جی میں نے مارن لگی ہو ابباجی میں نے قتل کرن لگی ہو سرکار جدو آوازہ لفظ دوبارہ میں نے ذہن ویچ آنے لینا تو میں بڑا پریسان ہو جانا میں نے سکون نہیں آندا کریم آقا نے فرمایا چل اپنی بیٹی دے ذریعے اپنی بیٹی دے صدقے ویچ ایک اونٹ یا غلام صدقہ کر دے تو اسلام پچھلے گناہ مٹا چھڑ دائیں گالے سمجھا جائیں اسلام پچھلے گناہ مٹا چھڑ دائیں تو بندہ مسلمان ہو کے ان جو دیکھا مکرے تکنے مٹانے جو آکے اے دس ہونا یا آج جو وقت نہیں آیا میں اچھی طرح جانا دوجی بیٹی ہوئی تے طلاق تیجی بیٹی ہوئی تے طلاق ایک سوانی ساتھ تے عوضہ پتر ڈاکٹر رول گئے ایک ایمی بڑی بڑی بیماری ہے ڈاکٹر صاحب دس ہو کیئے پتر ہونا لگ دی ہونا ہے پوچھنا جائز نہیں ہے حرام ہے اسے ڈاکٹر جی دس ہو کی ہونا لائیں یا کیئے میری بی بی دے پیٹا اندر اے پوچھنا جائز نہیں لیکن ایک نو تے پتر جا کے نا ساتھ تے پتر جا کے آن دے ڈاکٹر جی دس ہوئے دے کوئل کیئے اور ڈاکٹر بھی کہنے دے جلے ساڑے ہیں چار دن میڈیکل سلوچ لائے دے پنجو میں دن ایمیسٹ لائے دے چھو میں دن جنابوتھے لائے دے ستھو میں دن کمپورڈر اٹھو میں دن جنابتی کا لائے دے دسو میں دن اوہی آکھا لگی جی اے تے ملوں ساکھے کے اے بیٹی پیدا ہوئے گی اوہنا طلاق دیتی تی گھر بے چھڑی اوہ پنجا مینہ دے بات جیسے گھر بلادت ہوئی تے اللہ پاک نے انہوں نے بیٹا آتا فرما چکے میں دستا چاہنا دنیا آ لیو اے دنیا دے کیمرے دنیا دے ایلترن سونا کچھ نہیں کر سکتے دیا رب ہر چیز دے قادر ہے اوہ یار اے بھی تے سمجھو نا حضرت لوت تے حضرت نوعلی ساتھ سلام دیا حضرت لوت علی ساتھ سلام دیا صرف بیٹی آسن حضرت لوت علی ساتھ سلام دیا صرف بیٹی آسن وہ رونا پتر کوئی نہیں سی کہیں وہ نبی نے جیلے حضرت عبراہیم علی سلام نے صرف پتر سنا دی کوئی نہیں اونا کی کیتا کماریا قتل کیتا نہیں رابتہ شکر کیتا اے ایسا شکر کی دو کرنا خدارہ اپنی دنیاں نلال محبت کرو ایک اور محبت کرنا نا انداز بلکی ہے اسی بڑے پریسان ہو جانا جیدو دی دس سال دی ہو جائے نا تی اکھ نے دیئے ہن پردہ کریا کر گھرکہ پایا کر تی اندھی اببا جی میں نہیں پانا تی اببا جی اندھے مولی صاحب ہن دیا آج دیا اینج دیا ہوں گے گالی نہیں میں نے دیا تی میں ہاتھ جوڑ کے کہنا جیدو بچی ساری سی تی او دو پٹولے کالی کوائی سے ایک دن دی بچی ہے نا یار تی انہوں ہی اے ٹائیڈ سے اے پنٹانتے اے زینہ وغیرہ نہ پاؤ اے میں تی انہوں دس سال پھر بات چوانے دی نے اے جی معاشرہ خراب ہو گیا میں کہنا یار منو ایک گل ہے دس سو منڈے موٹر سیکل تے آئے اونا چوک چے بریک لائی اوہ تو تورے توڑے بھوئے تے آئے بھوا کھولے اندر گیتے دی دیکھی ان جو آئی ہیں تاڑی دی گھروں نکلی چوک ٹپی بزار چے گئی تے پھر اونا تکی ہے اے گالے سمجھے جو میری بزار چے گئی تی ہونا تکی ہے نا وہ اینجتے نہیں نا کہ جناب وہ گھار آکے کوئی تکیئے پھر بندہ کہا جی انہیں یہ اکھا نہیں سئی پردہ تے دی لیتا ہوں دا ہے میں کہا کی رئی دی لیتا پردہ ہوں دا ہے بزار بندہ پہ پھیڑے تاکے دی لیتا پردہ ہے اے جی جناب اسی دھیلتا پردہ کرنے میں کیاڑے دھیلتا پردہ ہی گھارے رہنے چار دواری دوارے چھتے فیر آکھ کہ میرا پردہ ہے تو ساپ کو جی بزار نہ گئے کام نہیں چلنا میرے گھروں کوئی بزار تا نہیں جانا سب کو جی میں آپ لے کے آنا گھارے چنگا پر چلتا ہے کیے یار تریل ہے وہ جینا پسند رکھ لو باقی واپس دے آپ دکان دا لو پتہ چلے کہ غیرت مند پی ہوئے وہ غیرت مند وی رہے نا سی ٹی وی تجناب آنے آر وہ ایک رنڈی آن دی ہے آن دی جی پہلے میں کتے دی شکل دی سا تے ہون میں لائی ہے تو ہون میں انسان دی شکل بن گیا تے دی آن دی ابا جی تکیہ آجے منو این جدہ سوٹ لے کے دینا جی تے اببا بھی بزاریں جاندے ہیں او جناب فلانا فلانا سوٹ لے کے دو تے بات چلوں آن دے دی میری حافظہ بھی بن جائی آلیما بھی بن جائی اولاد بھی چنگی پیدا ہوئے کہ چاندن آ جائے میں کہا پترہ نیرے چاندن نہیں آندا چاندن ہوئے تو او دے وچے راب روز نہیں عطا فرمائے اصلا یا آپ کی گھر حرام کیتے ہیں تو میری گھر سمجھو یار عقیدت میرا درد سمجھو یمن چھوٹا بھائی سمجھو بیٹا سمجھو پترہ سمجھو جو بھی ہے لیکن ایک درد سمجھ لو یار وہ نہیں دیا نو پردہ کروا وہ نہیں اپنی بیٹیان اسلام دائرے بیچ لے کے آج اگر آج دائرے چلیندہ ہے نا تو میں سچی گل آکھنا ہوا تو نو گھر گھر تے جاکے محل ملے جاکے کہن دی لور نہیں پہنی کہ یار میں دیدہ رشتہ کرنا ہے میں نو کوئی دس پاہو میں نو کوئی دس پاہو لوگ کہا آپ ہی دس پاہنی ہے وہ جو چنگا رشتہ چاندہ ہے نا تو فلانے دے گھر چلا جا اصلا بھی آج تاکو دیاں تیا نو کا بھی بار نہیں ہوتکے میں نہیں کہن دا تو اسے سکولے نہ پڑھاؤ لونڈینوں اندھی نے میرے پیڑا 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 رکھ دی آئیں اندھی کیوں جی وجہ کیے سیدہ کائنات فرمان دیا میرے پیڑا نسان تے بھی کسی غیر مرد دی نظر نہیں پہنی سید الانبیاء دی ہوکے جو اے نہ پردہ کریں اسا جناب واقعی ہے اسا جنت دے بھی چھ فاطمہ تو زہر آ دے نال جانا ہے کام ساڑے پھر کوئی ہو رہی ہون کہیں اے بھی لامہ ہون میں کہنا جے فرون دے محال ویچ رہ کے حضرت آسیہ راب دی ولیہ بن سکتی ہے تے سانوی اینا دے ویچ رہ کے کوئی عمل دکھن ہون دی لونہ نہیں پہن دی میں کہا حضرت موسیٰ فرون دے ہتھا میں چپلے تے فرون دے ہتھا میں چپا لکے تے فرون نو کریک کر چھڑیا میں کہا ایسے چیز دی علامت تے اگر ایمان سچا ہوئے تے گھر بار نہیں تکھیا جاندہ بندہ راب نو ایک دواری یاد کرے تے راب بندے نو ہزارہ واری یاد پہ کردہ تے گالے کی ایسا کلی یاد کیتے ہی نہیں تے جے کیتا بیت او دو جنو مشیبت سیڑتے آئیے تے یارو راب دنال لولاؤ میرے دتاڑے کریم راب نے ایک گل فرما چڑھ دی فرمایا اگر میرے والے توجہو میرے والے اگر ایک بلیس تائے نا تو میں تیرے والے ایک ہاتھ تھاں آنگا فرمایا میرے والے کا ہاتھ آئے تے میں تیرے والے کے گاز آنگا فرمایا جاگر تُو میری رحمت بلیس چالے کی آئے نا تے میری رحمت تنو دھوڑ کے سینے لا لے گی تے فرمایا جدو رحمت میری سینے لا لے نا تے دنیا دے کوئی رحمت بندے دے قریب ہوڑ جا لے گا تے کوشش کرو میرے دوست او حبابو بہن بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو رب بکریم مجھے آپ کو بیٹی بہنوں کی عزت کا نکتفیق عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز ہم آنے والے خطبہ جمعہ کے اندر ایک بہت ہی پیارا موضوع جو ہمیں حاجت بھی ہے سننے کی انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر گفتگو سنیں گے اور ہمارا موضوع کا انوان یہ ہوگا کہ میں اور میرے رب کا دین ہمیں کیا کہتا ہے یعنی میرے رب نے ہمیں کا حکم دیا رب بکریم ہمیں عمل کا نکتفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين